بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ریزرٹ بھی آپ کو ملیں گے ایک بجلی کی لہر دھوڑے گی ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یہ سارے مسئلہ ہیں ڈیلے پان کے حوالے سے ٹیڑے پان یا سکڑے پان کے حوالے سے رگے پٹھوں میں اگر خون کا جرانیاں بہتر نہیں ہیں وہ بہتر ہو جائے گا کل سٹور بھی کچھ لوگوں کی نالیوں کے اندر ہوتا ہے خون کی سپلائی سے ہی نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ یوز کریں اگر مسئلہ آس چکا ہے کسی رگڑ کی وجہ سے تو یہ دوبارہ اس چیز کو ریکاور کرے گا ٹھیک ہے اور جلد کو بھی بہتر کر کے تروں تازہ کر دے گا تاکہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ حال ہو سکے اور رگے پٹھے بہتر ہو سکے مطلب رگیں اوبر آئی ہیں نظرانہ چروع ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے ہوایر ڈیلے پان کے حوالے سے اور بڑھتری کرنا جاتے ہیں اگر بڑھنے کی ریشوں میں اضافہ کرنا جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں عدیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کی خواہشوں کے مطابق جیسے آپ کے کمیٹس موضوع ہوئے تھے اور سب سے زیادہ مجھے کال اور میسے جائیں ہمیں کوئی ایسا آئل بنانے کا طریقے کار بتائیں کہ جو ہم ایزی لی بنا سکیں سستہ بھی ہو اور ریزلٹ بھی اس کے ہنڈر پرسنڈ ہو آج جو میں تیل بنانے کا طریقے کار آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی اچھ ہے اور ہر گھر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے اندر صرف ایک زافران ہے وہ زافران میں اپنی طرف سے آئڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں آئل بناتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے لئے نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس کے اندر کچھ نصیبوں کو میں آئل دیتا ہوں بغیر کسی محافظے کے کہ صرف ان کو چارجز پی کرنے پرتے ہیں تو صرف آپ کو دلیوری چارجز دینے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو آئل ہے آپ کو مل سکتا ہے اس کے لئے نیکس ویڈیو میں اس آئل کے حوالے سے جب بن جائے گا تو اپلوڈ کروں گا صرف آج آپ کے لئے نسخہ لے کے آیا ہوں آپ کو لائی تیل بنانے کا طریقہ دیکھاؤں گا تو بغیر وقت ضائع کیے اس کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روپیسٹ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو یوز کیجئے گا غلطی چیزوں کے لئے استعمال نہ کیجئے گا یہ آئل بہت ہی بہترین ہے احمد اللہ کافی اچھے ریزارٹ آئے ہیں اور میں نے کافی مرتبہ یوز کروایا ہے میرے کچھ بھائی جو بیرون ملک ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ مسائل ہوتے ہیں میرے ایک دو دوست بھی تھے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا کافی اچھے ریزارٹ آئے ہیں اس کے علاوہ کچھ جانے والے اور لوگ تھے جن کو میں نے بتایا ہے یہ آپ کی خدمت پر پیش کرنے لگا ہوں میں براہ راست کچھ ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا ایک ان کوشش کروں گا سکرین پر بھی چلا دوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ سکڑے پان کے حوالے سے کہ سکڑ گیا ہے کم ہو گیا ہے اور رگے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں یا پھر مطابق کی وجہ سے کولیسٹول کی وجہ سے رگوں کے اندر خون سے ہی طرح سے سپلائی نہیں ہو رہا یا مطلب رگیں اوبر آئیں ہیں نظرانہ چروع ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے وائل یوز کر سکتے ہیں لیڑے پان کے حوالے سے اور بڑھوٹری کرنا چاہتے ہیں اگر بڑھنے کی ریشوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ سکے تو لنبائی بھٹائی کے حوالے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں اور وہ مایوس ہیں دواجی زندگی گزارے میں ان کے لئے مسئلہ ہے تو وہ بھی یوز کریں انشاءاللہ وہ دعائے دیں کہ اللہ نے انشاءات ہو ان کا یہ مسئلہ حال ہوگا شفاہ من جانب اللہ ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو ضرور انشاءاللہ شفاہ دیں گے میری اللہ سے دعا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاہ دیں اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس سے کافی لوگ ذہنی جنوے کا شکار ہوتے ہیں اور خود کو وہ کم تر سمجھنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ مسائل یہ نہیں ہے کہ ان پر گفتگو کرنا کوئی جرم ہے ان پر بات کرنی چاہیے کیونکہ ہماری جو نجوان ہیں وہ بہتر ہوں گے ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی ان کی دواجی زندگیاں ان کے گھر ٹوٹے سے بچیں گے تو ہمیں اس سے خوشی ہوگی اور کسی کا گھر سمرے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے تو آج کا یہ جو آئل ہے یہ اس حوالے سے آپ استعمال کریں کہ اس طرح کے پہچیدہ مسائل ہیں اور کسی کو آپ بتا نہیں سکتے ہیں تو یہ آئل بنا لیں اور یوز کریں انتہائی سستہ ہے ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ریزرٹ بھی آپ کو ملیں گے ایک بجلی کی لہر دھوڑے گی ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یہ سارے مسئلہ ہیں ڈیڑے پان کے حوالے سے ٹیڑے پان یا سکڑے پان کے حوالے سے رگے پٹھوں میں اگر خون کا جرانیاں بہتر نہیں ہیں وہ بہتر ہو جائے گا کلسٹور بھی کچھ لوگوں کی نالیوں کے اندر ہوتا ہے خون کی سپلائی سے ہی نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ یوز کریں اگر مسئلہ آس چکا ہے کسی رگڑ کی وجہ سے تو یہ دوبارہ اس چیز کو ریکوور کرے گا ٹھیک ہے اور جلد کو بھی بہتر کر کے ترو تازہ کر دے گا تاکہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ حل ہو سکے اور رکے پٹھے بہتر ہو سکیں تو بہت انتہائی آسان تیل ہے میں آپ کو بنا کے دکھوں گا چیزیں کچھ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ لیسن پڑا ہوا ہے یہ لیسن کے جبیں ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ ادرک پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ زیتون کا آئل ہے میں نے دو قسم کا اچھا آئل اپنے پاس رکھا ہے میں دونوں آئل بھی وہ شامل کر دوں گا اور یہ سفید پیاز آپ کے سامنے پڑا ہوئے ٹھیک ہے جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے کوشش کریں کہ سفید پیاز مل جائے تو رسوس کا نکال لیں اگر نہیں مل رہا تو عام پیاز کا بیراز یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے اولیو آئل زیتون کا تیر اچھا لینا ہے اور لیسن لے لینا ہے دیسی مل جائے تو بہت اچھا ہے ویسے کسی کنٹری میں میں آپ بنا کر استعمال کریں شفاہد لانے دینی اللہ پاس شفاہد دیں کہ ریزلٹ اچھا آئے گا اور ساتھ میں ایک ادرکار یوز کر لیں میں کم مقدار میں بناوں گا اس کے علاوہ میرے پاس یہ آئل بنا ہوا ہے میں نے یوز بھی کروایا تھا اس کے اندر میں نے زافران کی کافی مقدار اور چیزیں شامل کی تھیں یہ دو سے تین بندوں کے لیے ہوگا کوشش کروں گا یہ بھی آئل دو سے تین بندوں کے لیے بن جائے تو میں ان کو ڈیلیور کر سکوں تھا کہ ان کا مصلاحات ہو سکے ان کی دوائے لے سکوں اس کے ساتھ میں یہ زافران ایڈ کرنوں اگر آپ کو آپ کی جیب اجازت دیتی آپ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس دو تین گرام زافران خالص پڑا ہوا ہے یہ خالص آپ نے اس کے اندر ملانا ہوتا ہے طریقے کا فل بات کیجئے اگر آپ غلطی کریں گے تو یہ آئل بہتر نہیں بنے گا اگر آئل بہتر نہیں بنے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو تھوڑا سا برداش کرنے کوئی زیادہ نمبی ویڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی سمار سکتی ہے تو اپنی زندگی سمارنے کے لیے آپ خوشیوں لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دواجی زندگی خوشیوں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ دو سے تین منٹ سکون کے ساتھ ویڈیو دیکھ لیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی لیسن دوسرے نمبر پر آپ نے پیاز دینا ہے سفید ہو اس کا رکھ لینا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے ادرک لینی ہے اور چوتھے نمبر پر آپ نے آلیو آئی لینا ہے یہ چار چیزیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں نہیں تو کسی بھی سبزی کی دکان سے دھیر لگا ہوگا پیاز کا اس کے اندر سفید پیاز کم اقدار ہوتا ہے لیکن آپ کو مل جائے گا ایک بڑا پیاز دینا ہے اس کا راست کافی رہے گا تو میں کوشش کرتا ہوں آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ تمام چیزوں کو کوٹ لینا ہے میں ایسے اچھی طرح سے کوٹ لیتا ہوں اگر کوشش کر رہا ہوں گے تو وہ نکال دیگا باقی ادرک اور اس کا راست جو ہے یہ آئیل میں شامل کریں گے پانچ سے چھ یا سات عدد جو ہے ہم نے بڑے جوے لینا ہے لیسن کے ان کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور ان کو اس میں شامل کرنا اور پیاز کاراست لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں میں لائیو آپ کو آئیل بنانے کا طریقہ کار دیکھوں گا یہ ایک خاص طریقہ کار کی مجھے سے بنایا جاتا ہے یہ طریقہ آپ باز کرنے جوٹی کی قجائش نہ رہے اور آپ آئیل کی 100% فائدے دے سکیں تو چلے ناظرین شروع کرتے ہیں جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کا ون بے ون میں نے راست نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ ادرک کا راست ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ابھی میں ون بے ون آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں لیسن جب آپ نے کوٹنا ہے تو آپ کوشش کریں اس کا راست زیادہ نہ ہو ایسے برطن میں ہی کوٹے کہ یہ زیادہ نہ ہو سکے بلکل باری ہی کوٹ لینا ہے آپ نے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیاس کا راست نکالنا ہے اور ادرک جو ہے یہ آپ نے لیسن سے زوری کام لکھنی ہے چلے آپ لائیو میں آئیل بناتا ہوں آپ کو سارا ٹھیک کار دکھاتا ہوں کہ تمام چیزیں کیسے آپ نے استعمال کرنی ہیں جی تو ناظرین آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اولیو آئیل لینا ہے زیتون کا تیل لے لینا ہے ٹھیک ہے میں شامل کرنے لگا ہوں چار چمچ دو اس آئیل کے شامل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دو دوسرے آئیل کے شامل کر لوں گا لیکن آپ نے جب بھی بنانا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھے چمچ آپ نے اولیو آئیل کے شامل کر لینا ہے بڑے کھانے والے اب دوسری قسم کا آئیل یہ بھی شامل کر رہیتا ہوں اولیو آئیل شامل کر لینے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر ادرک ڈال لینا ہے ٹھیک ہے ادرک کا راست نکلا ہوا ٹھیک ہے اور دوسری ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ڈال دیں میں نے اس کے اندر تقریبا میں نے اس کے اندر تقریبا دو چمچ یہ ڈال دی ہیں ناظرین جب تک ادرک صحیح طرح سے جل نہ جائے خوشبون آئے بلکل لال نہ ہو جائے آپ نے سوشش کرنی ہے کہ آپ نے دوسری چیز شامل نہیں کرنی ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ لیسن شامل کریں گے ٹھیک ہے جب یہ جل جائے جیل تو ناظرین ابھی اس وقت میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ بالکل ادرک جوتی وہ جل چکی ہے ٹھیک ہے اور خوشبون ہمیں شروع ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر جو میں نے لیسن گرینڈ کیا تھا ٹھیک ہے کوٹا تھا اچھی طرح سے یہ اس کے اندر شامل کر دو یہ تقریباً اس سے زیادہ تھا چار چمچ کے مطابق تھا ٹھیک ہے اب اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے جلانا ہے پائل کے اندر یعنی زیتون کے تیل کے اندر لیسن کو ہمیں اچھی طرح سے جلا دینا ہے بہت زیادہ کالا بھی نہ ہو جب یہ سرک ہو جائے تب اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاس کا رات شامل کریں گے اور اینڈ میں میرے پاس یہ جو زاپران پڑا ہوا ہے میں زاپران اس کے اندر شامل کروں گا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر فوراں سے میں آپ کو تیار آئیل دکھاؤں گا کہ اس کا کلر کس طرح کا آرہا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے تاکہ کوئی بھی گلتی نہ ہو ناظرین آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں براؤن ہونا شروع ہو گیا اچھیک ہے لیسن اس کے اندر اب ہم نے پیاس کا رات شامل کرنا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جب تک یہ جل جائے اور صحیح آئیل جو ہے وہ اپنی حالت میں نہ آجائے یہ پیاس نے جیلی نمہ بن گیا ہے ہم نے اس کو چی طرح سے جلانا ہے اس پیاس کے جیلی نمہ پیسٹ سے جو چیز بنے گی انشاءاللہ وہ آپ جب یوز کریں گے تو اپنے رنگ خود آپ کو دکھائے گی یہ میری محنت کرنے کا مقصد صرف آپ کی زندگی سوڑ جائے اسی لیے ہے میں آپ کو کیمرہ کوئی سا نزلی کر کے دکھا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی سفیدی سی بن جائے گی ٹھیک ہے بہت ہی بہترین یہ جو آئل ہے یہ بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ساری چیزیں براؤن ہو رہی ہیں یہ آئل اپنا کلر چھوڑتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے آجستہ آجستہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ پیاز کا راست جیلی نمہ بن چکا ہے یہ جل جائے ابھی آئل کے آخری مرلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جو زاتران کی میں آپ کے سرم میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ نہ لگے کہ اس بھائی زاتران اس میں شامل نہیں کی ہے کیمرہ نظری کر کے دیکھاتا ہوں کہ تمام چیزیں براؤن ہو رہی ہیں اور بڑا مزے کا آئل دیار ہو ٹھیک ہے لیسن پیاز کا رس اترک جب یہ آئل آپ یوز کریں گے بنا کے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اور بہت بڑے زبردست ریزلٹ ہیں یہ اتری جل کو بھی دوبارہ جو ہمیں لے آتا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ آئل اور یہ آئل ٹھیک ہے یہ آئل میں نے پہلے بنایا تھا اور یہ آئل دیکھیں اپنا کلر چینج کر کے سیم ٹو سیم یہی آئل بن رہا ہے تو بڑا اچھا اور زبردست آئل تیار ہو گا آپ کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین سیم کلر کے آئل آپ کے سامنے تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے بنایا تھا یہ بھی بنیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سیم تو سیم آئل بنا ہے